اور یہاں کوتائیں کہ ملک پر میں کرونا کیسز کی تعداد پانچ ہزار نو سو چھانوے ہو گئی ہے جبکہ ان کیسز کی روک تھام کے لیے ایک دمات اٹھایا جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے اور لوگ ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے ہمیں کراچی سے اپ ڈیٹ کریں گے فیاض بخاری اس کے علاوہ لاہور کی صورتحال ہم جانیں گے جنید احمد سے سب سے پہلے رکھ کریں گے کراچی کا جہاں پر موجود ہیں بولیوں اس کے نمائنزیں فیاض بخاری فیاض کراچی میں کیا صورتحال ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں کتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور یہ بھی بتائی گا کہ لوگ ڈاؤن کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں جی بالکل اس سب سے موجود ہوں کراچی کے علاقے گلستار چوہر میں اور لوگ ڈاؤن کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے لیکن تاجر برادری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آج سے مکمل چیزوں کو کھول دیا جائے گا ویسے تو ابھی صبح کا وقت ہے لیکن کچھ دکانیں جو ہے وہ کھل گئی ہیں روز مرہ کی جو چیز لیں لینے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے سڑکوں پر گاڑیاں بھی نظر آ رہی ہے جبکہ فیکٹریز اور انڈسٹریز کی طرف اس کی طرف لوگ بھی جاتے میں دکھائی دیئے ہیں ویسے تو فارمسوٹیکل کمپنیز اوپن تھی لیکن اس کے علاوہ ٹیکسٹائل اور دیگر جو انڈسٹریز ہیں ان کی بھی انڈسٹریز اوپن ہوگی ٹی وی نظر آ گئی ہے لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں جبکہ گاڑیاں بھی جو ہے اب زیادہ نظر آ رہی ہے رکشہ ہو ٹیکسی ہو پبلک ٹرانسپورٹ ہو وہ بھی اب نظر آنے لگی ہے جبکہ لوگ جو ہے وہ بڑی تعداد میں تو نہیں کہہ سکتے لیکن کچھ حد تک سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور اپنا جو انہوں نے روزگار اور سلسلہ ہے روز مرہ کے جو کام ہیں وہ شروع کر دیئے ہیں لوگ ڈاؤن جو ہے وہ مکمل طور پر کراچی میں فی الحال کچھ نرم حد تک نظر آ رہا ہے جگہ جگہ پولیس ورینجرز بھی موجود ہیں لیکن کسی کو زیادہ روک نہیں رہی ہے زیادہ کسی سے چیکنگ نہیں کر رہی ہے نہ ہی کسی سے زیادہ ویریفائی کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسجد کی جانب سے بھی کہ احکامات جاری ہوئے ہیں کہ آج سے جیس میں پروپر طریقے سے نمازوں کا بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا لیکن کچھ احتیاطی تدابیر بھی دی گئی ہے اور لوگوں کو گیپ سے کھڑا رکھا جائے گا جبکہ دوسری جانب ہینڈ سینٹائزر بھی لگائے گئے ہیں اور اسے ساتھ ہی لوگوں کو ماس بھی مہیا کیا جائے گا جبکہ اگر مکمل طور پر شہر کی بات کی جائے تو پولیس اور رینجرز کافی حد تک سڑکوں پر تو موجود ہے لیکن اتنی زیادہ سختی نظر نہیں آ رہی ہے لوگ ڈاؤن کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اور آ رہے کہ تیس اپریل تک جاری رہے گا لیکن وفاق کی جانب سے اور سندھ کی جانب سے تھوڑی سے جوہے اختلافات نظر آ رہے ہیں کیونکہ وفاق کی کہہ رہی ہے کہ مکمل طور پر لوگ ڈاؤن نہ کیا جائے کی کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ اب لوگ معمول کے مطابق باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں